کانگریس ویدان صاحبہ میں مقمنتی مہنج یادف کے بھاشن سے ناکھوش نجر آئی کانگریس کا کہنا ہے جن مدوں کو لے کر بھاشن پہ چنال وڑی تھی وہ مدے اب گائب نجر آ رہے ہیں لادلی بہنہ کو تین ہزار روپے دینے چار سو پچاس روپے میں گیس سیلنڈر کسان دھان کھری دی جیسے مشلوں پر مقمنتی نے سدن میں کچھ بھی اسپسٹ نہیں کہا ویدان صاحبہ میں مقمنتی مہنج یادف کے پہلے بھاشن کے بعد کانگریس لدائق وکراند گولیا نے کہا کہ جن لادلی بہنہ کے دم پر بھاشپا چنال جیت کر آئی ان لادلی بہنوں کو تین ہزار روپے دینے میں بھاشپا کیا سکشم نہیں ہے جن کسانوں کے دم پر یہ ستہ میں آئے انہیں سمرتھن مول کیوں نہیں مل پا رہا ہے کسانوں سے دھان کے اکتیس سو روپے کنٹل خرید کیوں نہیں کی جاری ہے سدن میں ان باتوں کا گول مول کر کے گھومیا گیا دیکھیں یہ تو صرف ٹریلر دیا ہے ویپکشن کچھ گری میں آئے تھی جس کا پالن ہم کو کرنا تھا ہم نے کرا پر جو جنتہ کے مدے بہت جبدس طریقے سے اٹھانے تھے ہم نے اس میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی سوال یہ تھا کہ جس یوجناوں کے دم پر جس لادلی بہنہ کے دم پر یہ ستہ میں آئے تھے آج ان کو تین ہزار دینے میں کیوں شکشم نہیں ہے یہ سرکار جس کسانوں کے دم پر یہ ستہ میں آئے تھے ان کو آج سمرتن مول یہ کیوں نہیں مل رہا ہے آج دھان کے سمرتن مول 3100 روپے کیوں نہیں مل رہا ہے 2100 روپے میں دھان دھان بک رہی ہے پتی کنٹل تو بات صاف ہے کہ جو مدے تھے اس پر انہوں نے بات نہیں کری سب دور گول گول گھما کر ساری باتیں کر لی پر جو مدے تھے جو جنتہ کے مدے تھے روزگار کے جو مدے تھے پی ایس سی کا ایکزام کب ہوگا کب پٹواریوں کو ان کی نوکری ملے گی جن نے بھرستہ چار کرا ہے کیا وہ جیل جائیں گے اس پر کوئی بھی بات نہیں کرنے کو تیار تھا اور کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا پر ایک چیز کی گارنٹی ہم دیتے ہیں اگر انہوں نے جو گھوشنائے کری ان کو پورا نہیں کرا تو ہم نہ صدن میں ان کو چین سے بیٹھنے دیں گے نہ سڑک پر چین سے بیٹھنے دیں گے کانگریس ودایق نیتین راٹھا اور احمد کٹارے نے کہا کہ ہمیں مکمنٹی کے ابھیباشنوں سے بہت امید تھی لیکن مکمنٹی نے پہلے تو رام کسا سنائی پھر اجین کی گاتھا گائی لاللی بہنا کے تین ہزار روپے پر کوئی سہمتی انہوں نے نہیں دی گیس کی ٹنکی چار سو پچاس روپے دینے پر کوئی بات نہیں کی کسان کو سمرسن مل پر دھان خرید کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی راجپال جی کے ابھیباشن پر ہم سب لوگوں نے اسامیتی درج کی کیونکہ کئی باتیں جو بھارتی جنتہ پارٹی باہر کہہ رہی تھی وہ اس ابھیباشن میں نہیں اس کی ہم سب لوگوں نے آج بھی بات اٹھائی اور جب مانی مکمنٹی جی بولے تو ہمیں بہت امید تھی کہ وہ اس وشائے پہ بولیں گے لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے پوری رام گاتھا سنائی اس کے بعد انہوں نے اجین کی گاتھا سنائی اور جو وشائے تھا اس پہ جواب انہوں نے نہیں دیا ہم لوگوں نے بار بار کہا کہ لادلی بہنا کا جکر راجپال جی کے ابھیباشن میں نہیں تھا ساڑھے چار سو روپے میں گیت سیلنڈر کی بات ابھیباشن میں نہیں تھی گےہو خریدی ست پائیس سو روپے پرتی کنٹل کی بات ابھیباشن میں نہیں تھی کتی سو روپے پرتی کنٹل دھان خریدی کی بات نہیں تھی اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے گول مل کہا کہ جو سنکل پتر میں ہے وہ سب کچھ ہوگا لیکن بار بار اس پوائنٹ کو کرنے کے باوجود بھی وہ جواب نہیں آیا کل پتر میں سب کچھ ہوگا پر جو ہم نے سپیسیفائی کر کے پوچھا کہ اس پر جواب دے تو اس پر انہوں نے جواب سپیسیفائی کر کے نہیں دیا اس نام پر اس لیے ہمیں اس پر ڈاؤٹ ہے لیکن کانگریس پارٹی بپکچ کے ناتے سڑک پر اور زیادن دونوں جگہ سنگھرش کرے گی وہ پورا پریاس کرے گی کہ شاشن کی جو جنیتکاری یوجنہ ہے اس کا لاپ جنتہ تک پہنچے لادلی بہنا جس کا گرگان بہار سب جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے صرف پردیش میں وہ اس کا لاپ ان بہنوں کو مل سکے اس کے لیے ہم پریاس کریں گے اور جو جو واضح بھاچپا نے کیے تھے اس کے لیے ہم پریاس کرتے رہیں گے وہ لاپ جنتہ تک پہنچے کیونکہ ہم سب کا اتش ایک ہی ہے کہ ہماری جنتہ کو لاپ ہونا چاہیے لادلی بہنا کے سمبند میں ہمارے نیتہ پرتبک شمانی اومنگ سنگار جی نے اس پشت روپ سے یہاں مانگ کری کہ کیوں نہ اس کا قانون مل کر کے بنا دیا جائے جس سے کی سرکار کبھی بھی کسی کی بھی رہے پر لاڈلی بہنوں کو خیال رکھا جا سکے اس پر مکی منتری جی مجھے بچتے ہوئے دکھائی دیئے مکی منتری جی نے اس پر گول جلے بھی بنا دی اور کہیں نہ کہیں بہنوں کو خیال نہیں رکھا اگر وہ قانون بنا دیتے تو ہماری بہن آنے والے ورشوں اور جیون بھر کے لیے سرکشت ان کو ایک راشی ملتی رہتی تو ہم تو آج بھی مانگ کر رہے ہیں پھر یہ مانگ کریں گے کہ اگر لاڈلی بہنوں کو وہ تیشی ہے تو چونہ وپکش اور وپکش ملکے اس کا قانون پارت کر دے اور ہمیشہ کے لیے بہن سرکشت ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی